ایر فورس کے ساتھ تالمیل بیٹھا کر کم وقت میں زوردار حملے کی رہرسل کرنا یعنی جنگ کے اسٹریلر سے ہند کے دشمنوں کو صاف سنکیت مل گیا ہے کہ دشمن خبردار ہو جائیں بھارت تیار جیت کا جذبہ بچھلی سی فورتی اور چند منٹ میں خملے کو تیار پیارٹ روپرز ریگستان میں جب ہند کے یہ شتروجیت اترے تو پاکستان کے پردان مندری عمران خان کا کلیجہ بھی کاب رہا تھا پوروی لڈاکھ بھی سازشے رچ رہی لال سینہ کے پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ انڈین ائر فورس اور بھارتی سینہ کے شتروجیت بریگیٹ نے دشمن کو خاک میں ملانے والا شور ہے اور پراکرم دکھایا توفان جیسی طاقت کے ساتھ ٹارگیٹ بر باس کی طرح ٹوٹنے کا جذبہ اور اسی کے ساتھ بھارتی سینہ نے دی ریپیڈ ریسپونس کیپیبلیٹی کو دھار جس سے چند منٹوں میں دشمن پر ہوگا گھاتک پرہا پاکستان بورڈر سے سٹی راجستان کی پشچمی سرحد میں بھارتی سینہ نے دشمن کو آکھ دکھاتے ہوئے اپنی گورف کا ایک اور ادھیائے اس وقت لکھ دیا جب بھارتی سینہ نے سٹرائک کو شتروجیت بریگیٹ اور انڈین ائر فورس کے شاندار تال میل دکھاتے ہوئے راجستان کے ریگستان میں ائر بارن یو دھا بھیات کیا ایک گھنٹے نہیں دو گھنٹے نہیں چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ بہتر گھنٹے تک لگاتار ڈریل کی جون کے مہینے میں جب راجستان کے اس ریگستان میں آسمان سے آگ برستی ہے پچاس ڈگری سے زیادہ تاپمان ہوتا ہے تب بھارتی سینہ کے یہ شورویر ریت کے سمندر میں دھول کے بوانڈر اور آندھیوں کے بیچ بھارتی سینہ کے شکتی پردرشن میں ائر فورس کی ائر پاور بھی دکھی جب ائر فورس کے C-130 اور AN-32 ائر کرافت سے ایک ساتھ درجنوں جوانوں کو پیارا ڈروپ کرنے کے ساتھ ویکل ماؤنٹی ٹینک اور ائر ڈیفنس مسائل کو بھی ٹارگیٹ ایریا میں ڈروپ کیا گیا جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ٹارگیٹ کو دھوست کر دیا آسمان میں ہزاروں فیٹ کی اچائی پر اڑ رہے ائر فورس کے ویمانوں سے کودتے بہادر سینکوں کے ان اصادھارن تصویروں کو دیکھی جو آسمان سے دشمن پر موت بند کر گرتے ہیں یہ وہ شتروجیت ہیں جو دھرتی کے درگم علاقوں میں بھی کومبیکٹ وارفیر میں شامل ہوتے ہیں خطرناک حالاتوں میں بھی اپنے دیش کے لیے لڑتے ہیں ہمالیے کے پتھریلی چٹانوں سے لے کر راجستان کے ریتیلے ٹیلوں تک میں بھی بینا کسی چھوک کے سینہ کے یہ جوان اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں اس ائر بون ایکسسائز میں فری فال اور پیرا دروپ کو نہ صرف کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا بلکہ میکنائز فورس کے ساتھ ٹارگیٹ ایریا میں آرٹیلری اور سٹرٹیجک ہتھیاروں سے لیس مسائل ریجمنٹ نے بھی حصہ لیا ویکل ماؤنٹر اینٹی ٹانک مسائل اور اینٹی ائر مسائل ڈیفنس سسٹم نے بھی اپنے بارودی تیور سے دشمن کے ٹھکانوں کو دھست کرنے کا سامرثی دکھایا اس ائر بون ایکسسائز کا کیا مقصد ہے اور بھارتی سینہ کے پیرا ٹروپرز کو دنیا کی سب سے خطرناک سپیشل فورس کیوں مانا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں سینہ کے لیے ریپیڈ ریسپونس کیپیبلیٹی کی کیا مانے ہوتے ہیں اپنے بیرکوں سے نکل کر لاؤ لشکر کے ساتھ چید بھومی میں پہنچنا اور دشمن کے خلاف مورچہ سمحال لینا اسے کہتے ہیں ریسپونس ٹائم لیکن سمجھچی تھتیار اور گولہ بارود کے ساتھ موب کرنا اور پھر مورچہ سمحالنا اس میں کافی وقت لگتا ہے اور ایسے میں اس وقت کو کم کر اگر دشمن کے خلاف کہر بن کر ٹوٹ پڑنا ہو تو اسے کہتے ہیں ریپیڈ ریسپونس کی ایبیلیٹی بھارتی سینہ کے چطروجیت پریگیڈ نے بھارتی وائیو سینہ کے ساتھ مل کر ایسے ہی یدھا بھیاس کو انجام دیا رکشہ جانکاروں کی مانے تو چین اور پاکستان کے تیور کو دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے ایسا یدھا بھیاس بہت ضروری تھا اب یدھ شمتہ بھڑھانے کے لیے تینوں سینہوں میں تال میل بھڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے راجستان کے ریگستان میں اس ایر بان ایکسرسائز کا مقصد کم وقت میں دشمن سینہ کے ڈیفینس لائن کو کیسے تبھا کرنا ہے اور انہیں کم وقت میں کیسے موتوڑ جواب دینا ہے شتروجیت پیراشوٹ بریگیڈ ایک ماتر ایسا فارمیشن ہے ہندوستان کے اندر جو پیراشوٹ کے جریعے پیراشوٹ سینکوں کے جریعے دشمن کے ڈیفینسز کے پیچھے جا کر اور دشمن کے انٹرنل ایریاز میں انٹیریر ایریاز میں جا کر خلبلی مچانے کی صلاحیت رکھتا ہے پیراشوٹ بریگیڈ کے پاس میں بختربند گاڑیاں ہیں پیراشوٹ بریگیڈ کے پاس میں ایر ڈیفینس میزائز ہیں انجی لیرنگ ایکوپمنٹ ہے اور پیراشوٹ انفینٹری پلٹنے بھی ہیں بھارتی سینہ کے پیرٹروپرز نے ہمیشہ اپنا شورے اور پراکرم کا لوہا منوایا شورے سے بھرا ان کا اتحاس رہا ہے اور ان کی قینتی دنیا کے خطرناک سپیشل فورسز میں ہوتی ہے پیرا کمانڈوز کو تیس ہزار فیٹ کی اچھائی سے چھلانگ لگانے سے لے کر پندرہ دن کی کڑی ٹریننگ دی جاتی ہے پانچ بار سفلتہ پوروک جم کرنے کے بعد ہی کسی کمانڈو کو کوالیفائیڈ پیرا ٹروپر کا بیچ حاصل ہوتا ہے ان کمانڈوز کو رات میں جگنے کی ٹریننگ سے لے کر بھوکے رہنے تک کی ٹریننگ دی جاتی ہے پیرا سپیشل فورسز پیرا شوٹ ریجمنٹ کے ساتھ جڑی ہے اکٹوبر 1941 کو پچاس پیرا شوٹ بریگٹ کا گٹھن کیا گیا تھا اور جولائی 1966 میں پیرا شوٹ ریجمنٹ دیش کی پہلی سپیشل آپریشن یونٹ بنی سینہ کی یہ سب سے پورانی پیرا یونٹ ہے اس سمیہ سینہ میں پیرا فورسز کی نو بیٹیلینز ہیں پیرا کمانڈوز کو آگرہ ستھت پیرا شوٹ ریجمنٹ میں ٹریننگ ملتی ہے الگ الگ فیز میں ہونے والی ٹریننگ کا مقصد کمانڈوز کو فیزیکلی اور منٹلی مصبوط بنانا ہوتا ہے پیرا کمانڈو کے لیے اس کا پیرا شوٹ سب سے بڑا ہتیار ہوتا ہے اس کا وزن قریب پندرہ کلوگرام ہوتا ہے اور ایک ریزرف پیرا شوٹ کا وزن پانچ کلوگرام ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں ہتیاروں کے ساتھ اترنا ہوتا ہے دشمن سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی جانکاری کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کے اہم ٹھیکانوں کو نشتے نابود کرنا پیرا ٹروپرز کے آپریشن میں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے سال 2016 میں ہوئے سرجیکل سٹرائک کے دوران آپریشن میں اسی طرح کے اسپیسل فورس کمانڈو نے شرکت کیا تھا سرجیکل سٹرائک سے پہلے بھارتی سینہ کے اس یونٹ نے سال 1971 میں بھارت پاک یودھ سال 1984 میں آپریشن بھولویسٹار سال 1980 میں سرلنکا میں آپریشن پوان سال 1988 میں مالدیپ میں آپریشن کیکٹس اور اس کے بعد سال 1999 میں کرگل یودھ کے دوران اس طرح کے کئی اہم مشن کو انجام دیا ہے راجستان میں ہوئی ایسی ٹیکٹیکل سپیشل وار ایکسرسائز دشمن کو ہرانے اور وجہ شریف پانے کی رن نیتی کا اہم حصہ ہوتی ہے ایسے یودھ اپیاس میں فیزیکلی اور منٹلی فٹ جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو سٹیک اور یوجنا بد طریقے سے اس آپریشن کو انجام دیتے ہیں راجستان کے ریتیلی زمین پر ہوئی ایر بارن وار ایکسرسائز میں دشمن کا درشے کالپنک ضرور ہوتا ہے لیکن یہ نظارہ واسطوک یودھ کی طرح ہی تھا جس میں بھارتیے جوانوں نے اسادھارن شورے اور پراکرم دکھایا یہ بہت پوٹنٹ ایک فارمیشن ہے اور یہ پورے ساؤت ایشیا میں میرے خیال سے اس کا مقابلہ اور کوئی فارمیشن نہیں کرتی ہے یہ بھارت کا ایک سٹرٹیجک ایسٹ ہے اور یہ بڑے ہی مدے کے ٹارگیٹ پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے لڑائی کے دوران اس نے اکتر کی لڑائی میں بہت شاندار کام کیا تنگیل کے اندر پیراڈروپ ہوا تھا اور ایک اتر کی لڑائی کے بعد مالڈیوز آپریشن میں پیرا شوٹ بریگیڈ نے بہت امدہ کام کیا ہے اور بڑی لڑائی ہونے پر یہ بہت ہی مہتوپون بھومی کا نبھانے کے لیے کام آ سکتے ہیں ائر فورس کے ویمانوں سے پیراڈروپ ہونے کے بعد جب یہ جوان ریتیلے دھوروں پر تیزی سے دشمن کی طرف بھڑنے لگے انٹی ٹینگ گن سے گولے برسانے لگے انٹی ائر مسائل ڈیفنس سسٹم سے دشمن کے ٹارگٹ تباہ ہونے لگے تب یہ مرو بھومی بھارتی سینا کے یود گوشل اور جیت کے جذبے کی ساکشی بنے نہ صرف جل، دھل اور نبھ میں ہونے والی جنگ کے لیے بلکہ بھارتی سینا بھوششے میں ہونے والی نیوکلئر اور بائیولوجیکل وار کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے بھی مہارت حاصل کرتے ہیں سینا کے ان شطروجیتوں کو ہائی ٹیک وارفیر کی ٹریننگ بھی مل چکی ہے جس میں انٹی نیوکلئر ٹائنگ اور انٹی نیوکلئر ہتھیاروں سے دشمن کو یود میں پراست کرنے کا ہونہ شامل ہے یعنی دشمن چاہے کیسا بھی ہو وہ بھارتی سینا کے پراکرم اور طاقت کے سامنے ٹک نہیں پائے گا ڈلی سے مدھریندر کمار کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن